question number 3 کا 5th part یہ پانچما پارٹ میں کرنے لگوں اس کا اور یہ ہے آپ کے پاس nine hole one by four percent of one thousand ہمیں کہا گیا ہے کہ nine hole one by four ہے اس کی percentage آپ معلوم کریں 1000 میں سے یعنی 1000 میں سے اس کی پرسنٹیج کیا بنیں گے سلوشن لکھ لیں یہاں پہ question کو ویسے لکھ لیں گے 1 by 4 percentage of 1000 یہ لکھ لیا پہلا کام ہم نے بیٹا اس میں کرنا یہ ہے کہ یہ جو mix fraction ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والا portion اس mix fraction کو آپ نے simple fraction کے اندر change کرنا ہے اور اس mix fraction کو ختم کرنا ہے تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں multiply ہوتے ہیں اور اس میں جو اوپر والی value جو کے numerator ہوتا ہے وہ اس میں add ہوتا ہے تو 9 forza 36 اور 1 اس کے اندر add کریں گے تو یہ آجے گا 37 37 over 4 آ گیا percentage of 1000 یہ لکھ لیا اب percentage کو ختم کر کے آپ اس کی جگہ پہ لگا دیں گے کیا لگا دیں گے 1 over 100 very good percentage کا sign جو ہے یہ show کرتا ہے 1 over 100 کو تو اس کو ختم کر دیا off کا مطلب ہے multiply ادھر آپ نے یہاں پہ 1000 ڈک لیا یہ والے 2 0 ان 2 0 کے ساتھ cancel ہو گئے تو آپ کے پاس آ گیا 37 over 4 multiply 1 by 1 اور multiply آجے گا 10 مزید اس کو simplify کرتے ہیں اوپر والی value اوپر والے کے ساتھ اور نیچے والی value نیچے والی value کے ساتھ multiply کر دیں گے یعنی numerator جو ہے وہ numerator کے ساتھ multiply کر دیں گے denominator جو ہے وہ denominator کے ساتھ multiply کر دیں گے تو آجے گا 37 multiply 1 multiply by 10 اور over 4 multiply 1 مزید simplify کرنے پہ آجے گا 37 multiply by 10 over 4 اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے کوئی ایسا نمبر جس کے ساتھ cutting ہوتی ہے اس 2 کے ساتھ cutting ہوتی ہے 2 2 0 4 2 5 10 تو آجے گا 37 multiply by 5 over 2 یہ آپ کے پاس آ گیا اب دیکھیں کوئی ایسا نمبر نہیں ہے جس کے ساتھ 2 کی اور 5 کی cutting ہو جائے یا 2 کی اور 37 کی ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اوپر والے نمبروں کو آپ multiply کریں گے side پہ یہاں پہ multiply کرنے لگا 37 کو آپ multiply کر دیں 5 کے ساتھ 5 7 35 35 35 35 35 35 3 carry کے آگے 5 3 15 15 اور 3 18 تو یہ آپ کے پاس آجے گا 185 over 2 یہ ابھی تک ہمارے پاس question اس form کے اندر ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ question کو مزید solve کیا جا سکتا ہے 185 کو رکھیں اندر اور آپ 2 پہ divide کر دیں 29 18 اوپر سے اتارا ہم نے 5 2 2 2 4 ہوتا ہے یہ 4 لکھ لیا 1 بج گیا ادھر لگ گیا decimal 1 0 لگا دیا 2 2 کے ٹیبل میں آپ دیکھیں تو آپ کے پاس 10 آتا ہے 2 5 10 تو یہ آپ کے پاس آگیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے 185 over 2 یہ بنتا ہے 92 2.5 تو آپ کا جو answer بنے گا وہ بنے گا 92 2.5 اس طرح سے آپ اس کو solve کریں گے question number ہے اس کا 6 یہ آجے گا 3 hole 3 by 8 percent of 80 پہلے لکھ لیں گے solution تو آجے گا 3 hole 3 by 8 percent of 80 mix fraction کو پہلے جو ہے mixed fraction کو آپ ختم کریں گے اس کو simple fraction کے اندر change کریں گے 8 3 جو آئے گا جو آئے گا اس کے اندر آپ نے 3 کو ایڈ کرنا ہے تو 8 3 24 ہوتا ہے اس کے اندر 3 ایڈ کریں 24 3 آئے گا آئے گا آپ کے پاس 27 آئے گا percent of 80 اب percentage کے sign کو ختم کر کے یہاں پہ آپ لکھ دیں گے 1 over 100 off کی جگہ پہ multiply sign اور 80 10 کے table کے ساتھ ان کی cutting ہوتی ہے 10 10 100 ہوتا 10 80 ہوتا ہے تو یہاں جگہ 27 over 8 multiply 1 by 10 multiply by 8 اگر آپ دیکھو تو اس والے 8 کی اور اس والے 8 کی بھی cutting ہو رہی ہے تو یہاں جگہ 27 multiply 1 over 10 27 کو آپ نے کیا کرنا ہے 1 کے ساتھ multiply کر دیں 10 ویسے آجے گا 27 over 10 27 کو آپ نے رکھنا ہے اندر 10 پہ آپ نے کرنا ہے divide 10 to the 20 remainder کیا بچے 7 7 7 کیونکہ 10 کے table پہ نہیں جاتا ہے اس لئے یہاں پہ آپ نے decimal لگا دیا 0 10 کی ڈیول میں 70 کب آئے گا 10 7 70 ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس آئے گا 2.7 سو آنسر اس کا بنے گا 2.7 اس طرح سے آپ اس کو solve کریں گے 7 پارٹ اس کا ہم کرتے ہیں 7 پارٹ ہے 9.8 percent of 80 یعنی 80 کا 9.8 percent of 80 9.8 percent 80 کا کیا بنے گا یہ معلوم کرنا یہاں پہ آپ لکھیں گے solution تو 9.8 percent of 80 یہ لکھا percentage کو کی جگہ پہ آپ کیا لکھ دیں گے 1 over 100 off کی جگہ پہ multiply اور 80 ویسے آجے گا اس جو 9.8 لکھا ہوا ہے یہ decimal کی فارم کے اندر ہے ہم اس کا decimal کی فارم کو ختم کر دیں گے اور اس کو بھی fraction میں لے کر آئیں گے 98 over 10 طریقہ کاری ہوتا ہے کہ decimal کے نیچے 1 آجے گا decimal کے بعد جتنے ڈجٹ ہیں اتنے 0 آپ کے پاس آجاتے کیونکہ ایک ڈجٹ سائس لے ایک 0 آگیا تو یہ 100 ادھر اور یہ 80 تو پہلا کام جو ہم نے اس میں کیا ہے کہ ہم نے اس کو ایک سیمپل فارم کے اندر لکھ دیا اب 10 ملٹی پلائ 1 اور ملٹی پلائ 8 یہاں پر آپ دیکھیں تو کٹنگ ابھی ہو سکتی ہے لیکن ہم اس طرح سے ابھی کٹنگ نہیں کرتے ہم کیا کرتے ہیں پہلے اوپر والے نمبروں کے ساتھ ملٹی پلائے کرتے 98 ملٹی پلائے 1 ملٹی پلائے 8 اور نیچے آجے گا 10 ملٹی پلائے 10 یہ ہم کام کیوں کر رہے ہیں یہ ہم کام اس لئے کر رہے کہ ہمیں ڈیسی ملٹی پلائے کریں گے 98 ملٹی پلائے 8 100 اب کیونکہ 98 یہ 8 کے ساتھ ملٹی پلائے ہو رہا ہے سائیڈ پہ میں اس کو ملٹی پلائے کرتا ہوں 98 ملٹی پلائے 8 8 8 64 64 64 4 اور 6 8 9 72 72 کے اندر اگر آپ 6 کو ملا دیں گے تو یہ بن جے گا 78 تو یہ 78 آگیا تو آپ کے پاس آجے گا 7 84 over 100 اب کیونکہ ہم نے 100 کے اوپر ڈیوائیڈ کرنا ہے اور آپ نے چھوٹی کلاسز میں اس کا رول پڑا ہے کہ جتنے یہ 0 ہیں اتنا decimal پیچھے چلا جائے گا تو آئے گا 7 point 8 4 تو اس کا بنے گا 7 point 8 4 یہ اس کا answer بنے گا اس کا last part ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور یہ part number بنے گا 8 وہ دیکھئے یہ ہے 8 point 9 percent of 900 تو 8 part ہے 8 point 9 percent of 900 یعنی 900 کا 8 point 9 percent کیا بنتا ہے وہ ہم نے بتانا ہے تو پہلے لکھ یہا solution 8 point 9 percent of 900 تو یہ آجے گا 8 point 9 percentage کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ 1 over 100 لکھ دیں اور یہ آجے گا 900 اب اس جو decimal ہے اس کو بھی ختم کر کے آپ کیا کریں گے اس کو fraction کی form میں لکھ لیں گے 89 over 10 multiply 100 multiply 900 تو direct میں اس کو کرنے لگا ہوں یہاں پہ 100 1000 اور 100 9 000 تو آجے 89 over 110 اور یہ آجے 1 over 1 multiply by 9 multiply کر دیں آجے 89 multiply 1 multiply by 9 اور نیچے آپ کے پاس آجے گا 10 multiply 1 اب اس کو multiply کریں کچھ اس طرح سے 89 جو ہے یہ multiply ہوگا 9 کے ساتھ اور اور ادھر آپ multiply کر دیں 10 1 10 89 کو آپ یہاں پہ multiply کر لیں 89 multiply by 9 9 9 9 0 81 ہوتا ہے 81 کا لگ گیا 1 اور 8 کری آگ 9 8 72 72 72 کے اندر اگر آپ 8 ملا دیں گے تو یہ بن جائے گا 80 تو یہ آپ کے پاس کچھ اس طرح سے آجے گا 801 over 10 کیونکہ ہم نے چھوٹی کلاس میں اس کا ایک rule پڑا ہو ہے کہ جتنے decimal ہوتے ہیں اتنا یہ point پیچھے چلا جاتے تو آجے گا 80 point 1 divide کر کے بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو آنسر اس کا آجے گا 80 point 1 یہ اس کا آنسر بنے گا امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ لگی ہوگی تو یہ اس کا آنسر بن جائے گا امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ لگی ہوگی اور ہم نے اس کو ڈیٹیل میں سیکھا کہ کس طرح سے آپ decimal والے پرسنٹیج کو solve کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ لگی ہوگی